بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیئیت سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت زبردست سا ہیئر ماسک یہ ہیئر ماسک آپ کے بالوں کی تمام پرابلم کو سوالف کرے گا اور بہت زبردست سا انگریڈینٹ اس میں شامل ہیں بہت ہی کومنٹ سا انگریڈینٹ ہیں لیکن آپ کو بہت ہی زبردست سا یہ ریمیڈی کام آئے گی آپ کے ہیئر بہت ہی جلدی سلکی ہوں گے سٹریٹ ہوں گے اور خاص طور پر اگر آپ کا ڈینڈرف کا بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی بہت ہی جلدی سوالف ہونے والا ہے آج کی ریمیڈی کی دو چیزیں بہت ہی زیادہ خاص ہیں دو انگریڈینٹ ہیں لیکن بہت ہی زیادہ کامال کے ہیں اس ریمیڈی سے آپ کے ہیئر بہت ہی جلدی سٹریٹ ہوں گے اگر آپ نے تقریباً اس کو ہفتے میں دو دفع بھی استعمال کر لیا تو اس کے آپ کو شاندار سے ریزرڈ ملنے والے ہیں اور جن کے کرلی یہ ہیں وہ تو بالکل ہی پریشان ہونا چھوڑ دیں اور اس کے بعد جب آپ یہ والا ماسک اپلائی کریں گی تو اتنے شاندار سے ریزرڈ آپ کو ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور ہمارے انگریڈینٹ میں شامل ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے بنانا سب جانتے ہیں کہ بنانا جو ہے وہ بالوں کے لیے کتنا زبردست ہوتا ہے لیکن اس میں دوسرا انگریڈینٹ جو ہم ایک کرنے والے ہیں بہت زیادہ خاص ہے بنانا لینے کے بعد آپ نے اس کو میش کر لینا ہے یا آپ پوک کی مدد سے میش کر لیں یا پھر آپ اس کو بلینڈ کر لیں سب سے پہلے ہم نے لے لیا بنانا اور اس کو ہم نے کر لیا ہے بلینڈ اس طرح سے آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے بہت ہی اچھا سا سمودی پیسٹ ہمیں چاہیے شائنی سا ریزرڈ آپ کے بالوں میں آئے گا آپ کے بال سلکی ہوں گے سٹریٹ ہوں گے خاص طور پر جن کے بہت زیادہ رف ہیئر ہوتے ہیں جب ہم بال ڈائے کرواتے ہیں تو اس کے بعد بال بہت زیادہ رف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کچھ بھی ٹریٹمنٹ کر لیں لیکن بال آپ کے ٹھیک نہیں ہوتے آپ نے اس میں بہت ہی اچھا سا ایک دوسرا انگریڈینٹ شامل کرنا ہے بنانا کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں آپ کے ہیئر کے لیے یہ آپ کے بالوں کو ری گروت کرتا ہے جب آپ کے بال بڑھنا رکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کو اگین ری گروت کرنے میں مدد دیتا ہے تو آپ نے بنانا کے ساتھ سے پیوری بنا لینی ہے اس کے بعد ہمارا نمبر ٹو انگریڈینٹ آگیا زیتون کا تیل آپ نے لینا ہے زیتون کے تیل جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹڈ ہوتا ہے آپ کے ہیئر کے لیے اگر آپ کے پاس زیتون کا تیل نہیں ہے کوشش کریں کہ آپ یہی والا آئل لینے زیتون کا تیل لینے کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ بہت ہی زیادہ آئلی ہوتا ہے اور آپ کے ہیئر کو بہت ہی زبردست طریقے سے نریش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیرٹین جیسا ٹریٹمنٹ لگتا ہے جب آپ اپنے ہیئر میں یہ والا ماسک اپلائے کرتے ہیں کوئی ایسا فیل ہوگا جیسے آپ نے کیرٹین وغیرہ کا ٹریٹمنٹ لیا ہے تو لیکن آپ کا بہت ہی زبردست سا یہ ماسک بن کے ریڈی ہو گئے جب آپ کی ڈنڈرف بہت زیادہ ہوتی ہے ہیئر میں خاص طور پر جب ہیئر بہت زیادہ رف ہو رہے ہوتے ہیں اسی کی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے ہیئر میں بہت زیادہ ڈنڈرف ہوتی ہے تو بال ڈیمیج ڈرائے وہ بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اب آنے والے موسم میں تو یہ ماسک آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہے ونٹر میں آپ یہ والا ماسک تقریباً ویک میں ٹو ٹائم بھی اگر اپلائے کرتے ہیں تو اس کے آپ کو بہت ہی حسین اور ترین ریزرڈ ملتے ہیں اور بہت زیادہ افیکٹیو ریزرڈ ملتے ہیں تو اس کو آپ نے ضرور اپلائے کرنا ہے بنانا میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بالوں کو سٹریٹ کرتا ہے اور شائن بہت جلدی پروائیڈ کرتا ہے تو اس والے ماسک کو آپ نے ضرور اپلائے کرنا ہے میں بنانا کے ساتھ ہیئر آئل کو کسی بھی ہیئر آئل کو ایٹ کر کے جب آپ اپلائے کرتے ہیں آپ کے بال نیچرل ہی طور پر نریش ہوتے ہیں جس طرح یہ دیکھنے میں کتنا شائنی لگ رہا ہے آپ نے اسی طرح سے رننگ سب تھوڑا سا پیسٹ بنانا ہے تھوڑا سا تین بنانا ہے تاکہ آپ کو اپلائے کرنے میں آسانی ہو اس طرح سے آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اپلائے کرتے جانا ہے ہیئر میں مساج اس طرح سے کرنا ہے یہ میں نے تھوڑے سے ہیئر لے کر آپ کو تھوڑا سا ڈیمو کر کے بھی دکھا دیا ہے آپ نے اس کو پورے ایک گھنٹے کے لیے لازمی چھوڑنا ہے اس طرح سے آپ اس کو اپلائے کریں آپ نے اس کو تقریباً آدھر گھنٹے کے لیے لازمی چھوڑنا ہے یا ایک گھنٹہ تو آپ اس کو ضرور رکھیں جب ہی آپ کو بہت زبردست نتائج اس کے برامد ہوں گے بہت ہی اچھی اچھی سی اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتی رہتی ہوں جو بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہیں اور بہت زیادہ کم پرائز میں آپ کو بہت زبردست ریزلٹ دیتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ